ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ آج کتو والی ہوئی ہے کتو والی سے مراد ان کی ٹوٹل ٹیم چھتیس رنس پر آؤٹ ہوگی ویسے چھتیس روپے میں آج کل پاکستان میں انڈے والا برگر بھی نہیں ملتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی نیوز ٹی وی ہندوستان کے ساتھ آج بہت بری ہوئی آپ سب کو بتائیے کہ چھتیس سکور اکیس آور میں پوری کی پوری ٹیم آج آسٹیلیا میں آؤٹ ہوگی یہ آسٹیلیا نے ان کے اوپر ایک سرجکل سٹرائک کیا ہے مطلب سرجکل سٹرائک کرنے ہندوستان وہاں پر گیا تھا لیکن ان کو الٹا پڑ گیا جس طرح سے آپ سب کو پتائیے ہوگا کہ ستائیس فروری کو ہندوستان پاکستان کے اندر کچھ کرنے آیا تھا پھر ان کی واپسی کس طرح سے ہوئی خیر ہم نے تو چائے بھی پلائی لیکن گورو نے ان کو چائے پینے کا موقع تک نہیں دیا دنیا بھر میں کرکٹ کی دنیا میں اب یہ کم سکورز کے جو ریکارڈز ہے وہ صرف ہندوستان کے نام نہیں ہے پاکستان کے نام بھی ہے آسٹیلیا انگلینڈ کے نام بھی ہے کون کون سی ٹیم نے کب کتنے سکورز بنائے کم سے کم وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ لوگ دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں سب سے لووش ریکارڈ نیوزلینڈ کے نام پر ہے چھبیس سکور نیوزلینڈ نے ستائیس آورز میں بنائے تھے انگلینڈ کے خلاف پچیس مارچ انیس سو پچپن کو ساؤت افریقہ نے تیس رنز بنائے تھے انیس آور میں انگلینڈ کے خلاف پورٹ الیزبیت میں تیرہ فیبرری اٹھارہ سو چھانوے میں اسی طرح ساؤت افریقہ نے تیس رنز دوبارہ بنائے تھے انگلینڈ کے خلاف برمنگم میں چودہ جون انیس سو چوبیس کو ساؤت افریقہ کے نام پر ہی چوتے نمبر پر ریکارڈ ہے کہ 35 سکور بنائے تھے 22 سور میں انگلینڈ کے خلاف ہی کیپ ٹاؤن 1 اپریل 1899 میں ساؤت افریقہ کے نام پر پانچوہ ریکارڈ بھی ہے 23 سور میں اسٹیلیا کے خلاف انہوں نے چھتیس رنز بنائے تھے میلبرن میں 12 فیبرری 1932 کو اسٹیلیا نے چھتیس رنز بنائے تھے انگلینڈ کے خلاف برمنگم میں 29 مئی 1902 کو ساتوے نمبر پر اب ہندوستان آ چکا ہے جنہوں نے آج ہی چتیس رنز بنائے بائی سور میں آسیلیا کے خلاف ایڈلڈ میں سترہ دسمبر دوہزار بیس تو اس لسٹ میں ماشاءاللہ سے تقریباً تمام ٹیمز کا نام ہی ہے اور ان کے ریکارڈز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں بارال اس سب سے ہٹ کر اس دور میں جہاں پہ تین سو چار سو سکور کچھ نہیں سمجھا جاتا ون ڈے انٹرنیشنل میں اور اسی طرح ٹین ٹوئی ٹوئنٹی کرکٹ میں اگر پچ بہت ہی ٹف ہو تو وہاں پر بھی ڈیٹ سو منیموم سکور سمجھا جاتا ہے اور ٹیسٹ میچ کی تو بات ہی الگ ہے وہاں پر چار سو پانچ سو رنز آپ کو ایک اننگ میں کرنے پڑتے ہیں جس کے بعد آپ کو کچھ کامیابی کا آسرہ رہتا ہے لیکن ہندوستان چتیس رنز بنا کر آج آؤٹ ہوئے اور بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا جو آخری کھلاڑی تھا وہ انہوں نے ریٹائیڈ ہرٹ کر دیا کہ بھائی کم از کم ہمارے سارے کھلاڑی تو آؤٹ نہ ہو بہت پھینٹی لگی ہندوستان کی آج اس میں کوئی شک نہیں ہندوستان کی بیٹنگ پاکستان سے کئی گناہ بہتر ہے لیکن آج ان کی جو جتنی غرور تھا جتنا تکبرتہ کولی کے اندر وہ سارے کا سارا ادھر گراؤنڈ کے اندر دفن ہو گیا یہ ساری معلومات آپ کے سامنے رکھی ہے پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہے کرکٹ کے حوالے سے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد